ویوادت اسلامی عبدیشک جاکر نائک نے پاکستانی یوٹیوبر نادر علی کے پاڈکاسٹ میں ایک بار پھر لوگوں کو چونکانے والی بات کہی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ موڈی سرکار وقف بورڈ کی سمپتیوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے وقف قانون میں بدلاو کی کوشش کر رہی ہے۔ جاکر نائک نے نادر علی کے پاڈکاسٹ میں وقف بورڈ کی پراپٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کا سب سے امیر اور علیشان گھر وقف بورڈ کی پراپٹی ہے۔ جاکر نے پاڈکاسٹ شو میں کہا ہے کہ شاید لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ دنیا کا سب سے مہنگا گھر مکیش امبانی کا جوکی ستائیس منزلہ ہے۔ اس کی پراپٹی وقف بورڈ کی ہے۔ کسی مسلمان نے ہی گڑھ بڑھ کی ہوگی جو جمین اس کے پاس ہے۔ اس پر کیس ہوا تھا۔ کیس مہینوں چلنے کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں گھس بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن قانون کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے۔ نائک نے صاف دعویٰ کیا کہ مکیش امبانی کا ستائیس منزلہ گھر وقف کی زمین پر بنا ہے۔ اس پورڈکاسٹ کے وائرل ہونے کے بعد لوگوں کا کہنا ہے۔ جاکر نائک نے بینا کسی پرمان کے اس طرح کے بیان دے کر کیول ویواد کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جاکر نائک نے پورڈکاسٹ وقف بورڈ اور اس کی سمپتیوں پر بھی لمبی چرچہ کی۔ اس نے کہا کہ وقف بورڈ کے پاس بھارت میں تیسری سب سے بڑی ملکیت ہے جس میں رکشہ اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ جمین آتی ہے۔ اس میں کوئی سندہ نہیں ہے۔ بیتے دنوں سنصد میں ایک نیا ودھے اک لائے گیا جو انیس سو پنچانوے کے وقف قانون میں بدلاو کرے گا۔ اس کا مقصد وقف بورڈ کے کامکاج میں پاردرشتہ لانے کے ساتھ مہیلاؤں کو ان بورڈ میں شامل کرنا ہے۔ سرکار کے انسار مسلم سمودائے کے بھیتر سے اٹھ رہی مانگو کو دیکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کا ادیش مکہ روپ سے وقف بورڈوں کے منمانے ادھکار کو کم کرنے سے ہے۔ جس کو لے کر جاکر نے موڈی سرکار پر نشانہ سادھا ہے کہ سرکار وقف بورڈ قانون میں بدلاو کر وقف کی جمین کو ہڑپنا چاہتی ہے۔